خوش رہنے کا سب سے اچھا اصول یہ بھی ہے کہ جہاں لگے آپ کی جگہ نہیں وہاں خاموشی سے خود کو الگ کر لو جو انسان جتنا خاموش رہتا ہے وہ اپنی عزت کو اتنا محفوظ رکھتا ہے پریشانی میں مزاق اور خوشی میں تانا مت دو کیونکہ اس سے رشتوں میں محبت ختم ہو جاتی ہے کچھ لوگوں کو ہماری ضرورت نہیں ہوتی وہ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ ہم ان کے لیے کس حد تک مفید ثابت ہوتے ہیں کسی کا دل توڑ کر معافی مانگنا بہت آسان ہے لیکن اپنا دل ٹوٹنے پر کسی کو معاف کر دینا بہت مشکل ہے اپنی زندگی ایسے جیو کہ اللہ تعالیٰ کو پسند آ جاؤ دنیا والوں کی سوچ تو روز بدلتی ہے نرم دل لوگ بے وقوف نہیں ہوتے وہ جانتے ہیں کہ لوگ ان کے ساتھ کیا کھیل کھیل رہے ہیں لیکن پھر بھی وہ نظر انداز کرتے ہیں کیونکہ ان کے پاس ایک خوبصورت دل ہوتا ہے اپنے ہم سفر سے اپنے جیسا ہونے کی توقع مت کرو کیونکہ تم کسی کا سیدھا ہاتھ اپنے سیدھے ہاتھ میں پکڑ کر نہیں چل سکتے روپیہ جتنا بھی گر جائے مگر اتنا نہیں کبھی گر پائے گا جتنا روپے کے لیے انسان گر چکا ہے جو دوگے وہی لوٹ کے آئے گا چاہے عزت ہو یا دھوکہ کبھی کبار اچھے لوگوں سے بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ برے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی انسان ہیں بعض اوقات دعائیں رب کے فیصلے نہیں بدلتی مگر آپ کا دل بدل دیتی ہیں اور رب کے فیصلے کے مطابق کر دیتی ہیں اچھے رشتوں کو وعدوں اور شرطوں کی ضرورت نہیں ہوتی اس کے لیے صرف دو لوگ چاہیے جن میں ایک بھروسہ کر سکے اور دوسرا اسے سمجھ سکے جھوٹ کے درختوں پہ اعتبار کی چڑیا لوٹ کر نہیں آتی اگر کوئی تم سے ناراض ہے اور اسے اس بات کا غرور ہے کہ تم اسے منال ہوگے تو اس کے غرور کو ٹوٹنے مت دو اگر تم نیک ہو اور لوگ تمہیں برا کہیں یہ اس سے بہت اچھا ہے کہ تم برے ہو اور لوگ تمہیں اچھا سمجھیں جاہل کے سامنے اکل کی بات نہ کرو کیونکہ پہلے وہ بحث کرے گا پھر اپنی ہار دیکھ کر دشمن بن جائے گا کچھ لوگ جب روتے ہیں تو اس لیے نہیں کہ وہ کمزور ہوتے ہیں بلکہ اس لیے کہ مضبوط رہتے رہتے تھک جاتے ہیں اگر آپ اپنی زندگی کو خوشگوار بنانا چاہتے ہیں تو عیب جوئی اور نکتہ چینی سے دور رہیے وقت گہرے سمندر میں گرا ہوا موتی ہے جس کا دوبارہ ملنا ناممکن ہے رشتے اور شیشے دونوں ہی انسانی غفلت سے ٹوٹتے ہیں ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ شیشے کا متبادل شیشہ تو مل جاتا ہے مگر رشتے کا متبادل رشتے نہیں ملتے انسان سب کچھ بھول سکتا ہے سوائے ان لمحوں کے جب اسے اپنوں کی ضرورت تھی اور وہ دستیاب نہیں تھے محبت اور دوستی یہ دو چیزیں ہر طوفان کا مقابلہ کر سکتی ہیں مگر ایک چیز ان دونوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر سکتی ہے اور وہ ہے غلط فہمی پریشانی حالات سے نہیں خیالات سے پیدا ہوتی ہے سچ بولنے سے انسان کو ذہنی پریشانی سے نجات ملتی ہے اور اس کا دل ہلکا ہو جاتا ہے اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ کو مل سکے شکریہ